آہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی مضمت قرآن مجید سورہ خجرات کی آیت نمبر بارہ میں صحیح اور کہ آپس میں ایک دوسری کی غیبت نہ کرو اور اس کے نقصانات کو ایک جیسے تعبیراً ارشاد فرمایا ہے کہ مرے ہوئے بائی کا گوشت کھانا اس سے بھی بتر ہے اور روزے کی حالت میں خاص طور پر اس کی مضمت میں بہت آہدیث بھی موجود ہیں اور یہ اتنی ایک عام سی بیماری ہو گئی ہے کہ لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا وہ فیل بھی نہیں کرتے کہ وہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں صحیح غیبت ہے کیا سادہ سا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کا اس طرح ذکر کرنا کہ آپ اس کے سامنے اس طرح کا ذکر نہ کر سکیں اسے برا لگے کہ نہ کریں اس کے سامنے آپ اس کے سامنے کرنے کی جرت نہ رکھتے ہوں اور فرق یہ ہے کہ آپ اس کا کسی ایسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں اس میں موجود کا جو اس کے اندر پائی جاتی ہے موجود ہے موجود ہے لیکن آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کے اندر موجود کسی ایسی چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ اس کے مو پر نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک کیوں اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے اور اس کی تشریفی حدیث میں بھی اور علماء نے بیان فرمائی ہے اب اس سے بچنے کا دوسروں کو بچانے کا خود محفوظ رہنے کا اور دوسروں کو اس سے محفوظ رکھنے کی ترغیب کے لیے حضرت خاج حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ فلان شخص نے آپ کی غیبت کی ہے تو آپ نے اس کی طرف توحائف بھیجیا اور ایک جگہ منقول ہے کہ آپ نے ایک طباق خجوروں سے بھر کے اس کے پاس بھیج دیا توحفہ بھیجا میں تیرا بہت بہت شکریہ اس نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ میں نے ان کی غیبت کیا اور یہ مجھے طواعف بھیج رہے ہیں اب دیکھئے ایک صوفی ایک سالک ایک تربیت کرنے والا کیسے ایک چیز کو سمجھاتا کیسے ہے کیوں غیبت کا گناہ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو غیبت کرنے والا ہے اس کو گناہ ملتے ہیں اس کے کھاتے میں غیبت کا گناہ لکھا جاتا ہے اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے گناہ محاف ہوتے ہیں نام آمال سے گناہ محاف ہوتے ہیں آپ نے فرمایا تیری بڑی مربانی کہ مفت میں تو نے میرے گناہوں کی معافی جو ہے اس کا سمان پیدا کیا ہے میری غیبت کر کے میں اس کی اوپر تمہیں طوفہ بھیج رہا ہوں اور یہ بھی ہے کہ غیبت کرنے والی کی نیکیاں اس کو عطا کی جاتی ہیں اور گناہ اس پر ڈالے جاتے ہیں آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہے تیری بڑی مربانی کہ تُو نے مفت میں میرے گناہ بھی محاف کرا دیا ہیں اور اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں یہ بنیادی طور پر یہ ایک سمجھانے کا ایک انداز ہے اس گناہ سے باز رکھنے کی تربیت کا ایک اسلوب اور طریقہ ہے اور اس کے گناہ کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا کتنا ضروری